ایچ ایٹی سی کے سیکڑو پیس میل کرمچاری آج سے پورے پردیش میں ٹول ڈاؤن ہڑتال پر چل گئے ہیں ہمیرپور میں پیس میل کرمچاریوں نے ورکشاپ کے گیٹ پر پردرشن کیا اور ہڑتال شروع کر دی پیس میل کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار کے ساتھ پہلے کی باتچیت کے دوران آشواشن دیا گیا تھا کہ انہیں انبند پر لانے کے لیے نیتی بنائی جائے گی اس کے لیے پچیس نومبر تک کا سمیں بھی دیا گیا تھا لیکن پچیس نومبر تک نیتی نہ بنائی جانے پر اب پیس میل ورکروں نے آکر مکر اختیار کر لیا ہے کرمچاریوں کا عروب ہے کہ پردیش سرکار ان کے ساتھ سو تیلہ ویوار کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار اور ہمانچل پت پر وہاں نگم سے نراض چلے قریب ایک ہزار پیس میل کرمچاری آج سے اپنا کام بند کر رہے ہیں جس کے تحت کرمچاریوں نے صبح ڈیوٹی ٹائم نو سے پانچ تک شیطری پربندگ کاریالیوں کے باہر نرعباجی اور ویروہ پردشن کیا ہمیرپور کے ایک شیطری پیس میل کرمچاری کے پردھان آشونی نے بتایا کہ پردیش سرکار کے ساتھ وارتہ میں ملے آشواشن کے باوجود ابھی تک سرکار نے پیس میل کرمچاریوں کے لیے کوئی نیتی نہیں بنائی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک سرکار کو ان کا انوبند پر کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہے تب تک پیس میل کرتال پر رہیں گے چھبی گیارہ کو ہماری سٹیٹ گروہ کور کمیٹی ہوئی شملا میں بیٹک ہوئی اور اس میں نیرنے لیا گیا کہ ہم ٹول ڈاؤن سٹائک پر جائیں گے اور چوبی اگاست دوزار اکی کو ہماری منتری صاحب پریبین منتری صاحب سے اور ایمی ڈی صاحب سے بارتہ ہوئی اس میں آسواسن دیا گیا کہ ستمبر میننے کے پہلے ہفتے میں آپ کو انوبند پر لے لیا جائے گا پر ان کے جھوٹھے بادے ہوئے اور جھوٹھا آسواسن ملا ساتھ میں ہم نے سب ہی نیرنے ڈبین ڈبین ڈیپی میں سے آئے ہوئے تھے کرمچاری ہمارے پیس میل انہوں نے ایک ہی مط میں فیصلہ لیا ہم نے انہیں ستکال کے لئے ٹول ڈاؤن کریں گے جب تک ہمارا انوبند نہیں ہوتا ہے ہمیں دوبارہ سے شٹرائک کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ جب ہم چوبیس اگست کو ہماری منتری صاحب سے بیٹھ ہوئی تھی تو اس ٹائم جو انہوں نے کہا تھا کہ سپٹیمبر میں انہیں میننے میں جو آپ کو انوبند پر لے لیا جائے گا تو ہمیں آسواسن پر آسواسن ملتے رہے ہیں ہمیں اب اپنا پریبار اور پالن پوسن کرنا بہت مشکل پڑ گیا ہے جو ہماری سیلری ہے جو ہمارے ہم کو ماندے ملتا ہے اس سے جو ہے ہمارا ہمارا گجارہ ہونا بہت مشکل ہے ہمارے کچھ بھائی جو ہیں دس دس بارہ بارہ سال سے جو ہے پیس میل پر کارے کر رہے ہیں تو ان کی کئیوں کی عمر تو لگ 50 کے آس پاس ہوگی ہے تو کب انوبند پر آئے گے تو کب ریگولر ہوں گے تو کب وہ اپنے پریبار کا سچارو روپ سے پالن پوسن کر پائیں گے تو ہم سرکار سے یہ امید کرتے ہیں کہ اب جلد سے جلد ہمیں انوبند پر لے لیا جائے نہیں تو یہ سٹرائک اب انشتکال رہے گی اور یہ سٹرائک تب ستگید ہوگی جب ہمیں آور دے دی جائیں گے ہمیں انوبند پر جب لے لیا جائے گا تب ہم کام کرنا سٹارٹ کریں گے جائے ہند